پرنام ہم جانتے ہیں کہ انڈیا ہم بہت تین بج کیا ہوگا تین بجے صبح ابھی یہاں تو نو بج رہا ہے دس بج رہا ہے بٹ میں صرف آپ سب سے ایک ہی بات کہنا چاہتا ہوں جو بھی ابھی جوڑے ہیں میرے سے ان کو دل سے پرنام تینکیو سو مچ کی آپ لوگ اتنے رات کو بھی اتنے صبح میں آپ لوگ جوڑے میرے سے میں سب ان سب سے یہی بولنا چاہتا ہوں میں یہاں صرف کام کرنے آیا ہوں میں ہاتھ جڑ کے پراتنہ کرتا ہوں کہ مجھے کام کرنے دو اج پوری دن میں کام نہیں کر پایا مجھے نید نہیں آ رہی ہے بھوک نہیں لگ رہی ہے ایک ہے کہ میں ایک پیتا بھی ہوں ٹھیک ہے گانہ بزانہ لگ میٹر ہے میں تو دین و رات شریف منورنجن کا کام کرنا چاہتا ہوں مجھے کام کرنے دو اگر آپ لوگ کو لگتا ہے کہ میں بھجپوری بھاسا کے لیے کچھ نہیں کیا ہے اور میں نہیں کر پاؤں گا تو آپ پوری جنتا سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ لوگ بتاؤں کہ میں آپ کا منورنجن ٹھیک سے نہیں کرا پڑتا یا میں آپ کے منورنجن میں کوئی کمی کرتا ہوں بھجپوری بھاسا کے لیے اچھی فلموں کے لیے دین و رات چاہے اپنے بوڑی کے لیے ہو یا جگ کے ہو یا رو کے ہو گا کے ہو دھوپ ہو یا جاڑ ہو یا سردی ہو یا کچھ بھی ہو میں بیمار بھی رہتا ہوں تو کام کرتا ہوں آپ لوگ پوری انڈیسٹی میں پوچھ سکتے ہیں میرے کام کرنے کی سمتہ کو اگر کسی کو ایسا لگتا ہے اس بھجپوری سماج میں کسی بھی انسان کو ایسا لگتا ہے کہ میں بھجپوری کے لائک ہی نہیں ہوں بھجپوری سماج کے لائک نہیں ہوں تو میں اس بھجپوری سماج کو چھوڑ کے کسی اور انڈیسٹی میں چلا جاؤں گا مجھے محنت کرنے آتا ہے میں وہاں بھی اپنے آپ کو ثابت کروں گا ایسا نہیں کہ نہیں کر پاؤں گا کیونکہ مجھے کرنا آتا ہے میں ہاتھ چھوڑ کے پراتھنا کر رہا ہوں آج میری اتنی ساری دو دو سو گانے میرے ڈیلیٹ ہو گئے کتنے ساری گانہ میرا گایا ہوا چھوڑی کر کے لوگ گانے لگے چھوڑی کر کے لوگ گا رہے ہیں میرا سوٹنگ کیا ہوا گانہ چھوڑی کر کے لوگ گا دیتے ہیں اٹھا کے گا رہے ہیں اس لیے کیونکہ میرے پاس کمپنیاں نہیں ہیں آج میرے پاس ماتر تین سے چار کمپنیاں ہیں ان کے لیے کتنا کام کروں گا میں مہینے کا بیس گانہ گانے والا تیس تیس گانہ گانے والا آدمی آج مہینے کا دس گانہ گا رہا ہوں تو بہت سارے لوگوں کا نقصان بھی ہو رہا ہے میرا تو چھوڑی یہ کیا نقصان ہوتا ہے نہیں پتا بات میں چوبیس گھنٹہ کام کرنے والا آدمی اور مجھے ایک دم روک دیا گیا ہے کہ تو نہیں کر سکتا اور یہ کون ہے کیا ہے نہیں پتا میرے جیون میں کیوں آئے کیسے آئے بات میں یہاں میں سب سے ریکویسٹ کرنے ہی آیا ہوں اتنی آج تین بجے صبح میں انڈیا کے تین بجے ہوئے یہاں تو دس بج رہے رات کو میں آج پورا دن کام نہیں کر پیا صبح سے کھایا نہیں ریزن کہ میں ایک پتا بھی ہوں ایک انسان کے نہ تے ایک پتا بھی ہوں ایک کلکار کے نہ تے ایک پتا بھی ہوں میرے ساتھ ایک پریوار بھی ہے میرا فیملی بھی ہے میں اپنے فیملی کے لئے بڑا سکریہ رہتا ہوں میں جتنا ہی مندار اپنے فیملی کے لئے ہوں اتنا ہی میں اپنے زنتہ کے لئے ہوں ان کے لئے ہمیشہ میں اپنے پریوار تک کو ٹائم نہیں دیتا اپنے بچوں تک کو ٹائم نہیں دیتا صرف اس لئے تاکہ میرا بھگوان میرے سے گسہ نہ ہو جائے اور لوگ نراز نہ ہو جائیں میں ان کے ٹائم سے منورنجن نہیں کرا پایا اس لئے میں اپنے فیملی کو ٹائم نہیں دیتا ٹائم ملتا ہے تو کوسس کرتا ہوں آپ لوگ پریشان مت کریے مجھے کہ میں اپنے فیملی سے بھی دور ہو جاؤں اور کہیں چلا جاؤں اگر لوگ کو لگتا ہے کہ میں بھجپوری کے لائک نہیں ہوں تو آپ سٹنلی بولیے کہ ہاں تم اس بھجپوری کے لائک نہیں ہوں تم نے بھجپوری کو کچھ نہیں دیا ہے کوشش کرتا ہوں بادسا جیسے لوگوں کو بھجپوری میں کوشش کرتا ہے آدمی بڑے بڑے میجوی ڈیٹروں سے لے کر بڑے بڑے کمپنیوں سے لے کر بڑا بڑا ویڈیو سے لے کر اپنے بھاسا کو ہر جگہ پریزنٹ کرنے کی کوشش کرتا آج ورلڈ میں ہر جگہ اسٹھان آپ کا بھجپوری سماز رکھ رہا ہے تو کچھ تو میں نے کیا ہے کہ ہاں آپ میرے ہی روپ میں کہیں نہ کہیں اپنا بھاسا تو پورے ورلڈ میں اچھایا ہے تو کہیں نہ کہیں آپ کو لگتا ہے کہ نہیں لگتا ہے پتا نہیں مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے اتنی تکلیف آس تین مہینے سے میں صرف سمجھئے کہ دو دو سو گانے میرے ڈیلیٹ ہو گئے کتنے ساری گانے میرے گائے ہوئے شوٹنگ کیے ہوئے لوگ اٹھا اٹھا کر اس کو گا رہے ہیں کہیں نہ کہیں سے سن کے صرف برداز کر رہا ہوں لیکن آج بہت زیادہ تکلیف ہوا بڑ کوئی نہیں اگر میں جنتا اس لیے جنتا سے کچھ بھی تکلیف ہوتا ہے تو آپ سب ہی میرے گھر جیان ہیں آپ ہی سب میرے بھگوان ہیں کیونکہ آپ نہیں مجھے بنایا ہے تو میں کس سے بولوں کس سے کہنے جاؤں بڑ کوئی نہیں اگر آپ لوگ کو لگتا ہے کہ میں بھجپوری کا لائک نہیں ہوں تو لیکن میں سب سے ریکویسٹ کرتا ہوں پلیز مجھے جتنا آپ کو بولنا ہے کہنا ہے کہیں پلیز میرے پاس ایک فیملی ہے جن کا کوئی دوست نہیں میرے بڑا ہونے میں صرف انہوں نے تیاغ دیا ہے مجھے انہوں نے صرف مجھے تیاغ کر صرف آپ کے خوشی کے لیے چھوڑا ہے اپنی خوشی کو نہ وہ چھٹ میری وائب کبھی چھٹ بھی مناتی ہے تو اس کے ساتھ نہیں رہا پتہ اپنے بچوں کے بڑے پہ کبھی کبھی آ جاتا ہوں صرف اس لیے کیونکہ میں آپ کا منورنجن کراتا ہوں میں آپ کے منورنجن کے لیے سوچتا ہوں ہر وقت اس میں اگر میں گناہگار ہوں تو آپ کو لگتا ہے تو آپ لوگ بالکل بولیے مجھ سے کہ تو اس لائق نہیں ہے میں کسی بھی انڈیسٹی میں جاؤں گا تو اپنے آپ کو کچھ تو بنا ہی لوں گا کیونکہ مجھے محنت کرنے آتا ہے آج نہیں تو کل بھگوانو زگا مجھے دے ہی دے گی جب ایک لیٹی بیچنے والا بیٹا ایک دودھ بیچنے والا لوگوں کا جھوٹا دھونے والا آدمی لوگوں کے گھر میں نوکر بن کے میں نے کام کیا ہے اور میں وہاں سے اٹھ کے یہاں تک کہا سکتا ہوں تو آج تو آپ لوگوں نے اس لائق بنا دیا ہے کہ میں کہیں بھی محنت کروں گا تو اپنے بی بی بچوں کا پیٹ پال سکتا ہوں بہت تکلیف میں ہوں اتنا کہ میں اپنے جیون میں اتنا تکلیف کبھی نہیں ہوا تھا مجھے ٹھیک ہے ایک بار گلتیاں کسی نے کی ٹھیک ہے اس کو سلے کیا لے کہ ابھی تو میرے بیجنس سے لے کر میرے کیریئر سے لے کر میرے پریوار سے لے کر ہر جگہ سے مجھے گھیرا جا رہا ہے میں گاہ نہیں پا رہا ہوں گانے گائے ہوئے میرے دنیا گاہ دیتی ہے اٹھا اٹھا کر ریلیج کر دیتی ہے میں کیا کروں گا میرا پیسہ بھی برباد ہو رہا ہے میرا محنت بھی برباد ہو رہا ہے میرا گائی کی بھی برباد ہو رہا ہے میرا ہر چیز تو برباد ہی ہو رہا ہے بٹ کوئی نہیں اگر آپ لوگ کو لگتا ہے کہ میں اس لائق نہیں ہوں تو پلیز آپ لوگ بولیے گا میں بھجپوری چھوڑ دوں گا میں کہیں اور جا کے بھی آپ لوگوں کا منورنجن کرا دوں گا آپ اس بھاسا کا دیکھئے گا جس بھاسا میں میں کام کروں گا بٹ اب لگتا ہے کہ نہیں کیونکہ جس کا دوست نہیں ہے اس فیملی کا اب بچہ پیدا کرنا گناہ ہے کسی بی بی کا پتی ہونا گناہ ہے کسی بیٹی کا باپ ہونا گناہ ہے کسی ماں کا بیٹا ہونا گناہ ہے تمہیں کیا کرو سب لوگ تو اسی راستے سے آتے ہیں اگر دنیا پراکرتی کا نیا میجے آپ آئے ہیں تو اب کوئی دائی تو پورا کرنا ہے بٹ کوئی نہیں میں نے کوسس کی اپنی گریبی کو آج بھی یاد رکھتا ہوں ایسا نہیں کہ میں بہت ایگو میں رہتا ہوں نہیں میں سب کا سممان کرتا ہوں آپ لوگ پوچھ لیجی پوری انڈیسٹی بتائے گی کہ ہاں کسی لالیادو کام کے لیے کیسا سے کریے ہیں میں اپنے پریوار کے پاس بومبے میں را کے نہیں جا پاتا ہوں ریزن یہ ہے کہ میں دے نائٹ سوٹ کرتا ہوں ان لوگوں کو ٹائم نہیں دیتا ہوں صرف اس لیے کہ میں صرف بھجپوری کے لیے جیتا ہوں مرتا ہوں ہر چیز بھجپوری کے لیے کرتا ہوں اور سائد لوگوں کو یہ سمجھ میں نہیں آتا ہوگا پر کوئی نہیں اب آپ لوگ سب کچھ ہیں اب آپ لوگ کوئی دیکھنا ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے بتائیے گا ضرور دکھ ہے اس لیے جاہر کیا من تو نہیں کرتا تھا بٹ ایک پتا ہونے کے ناتے تکلیق بہت ہوئی ہے کہ اس کا کوئی دوست نہیں تھا کل چل کے یہ چیزیں وہ دیکھے گی آج وہ بڑی ہو گئی ہے وہ چیزیں سمجھتی ہے اس کو یہ بھی پتا ہے کہ اس کا پتا آج دنیا کے دلوں پہ راج کرتا ہے جب وہ اس سب دیکھے گی تو کیسے اسے آنکھ ملا ہوں گا یہ چجھے تھوڑی سے تکلیق دے رہی ہے مجھے ایک پتا ہونے کے ناتے یہ تکلیق ہو رہا ہے مجھے کہ اس کے سامنے میں کیسے جاؤں گا کہ اس کے پتا کے وجہ سے اس کو بہعزت کیا جا رہا ہے اور اسی کے بھاسا کے لوگ کر رہا ہے جس بھاسا کے وہ بیٹی ہے میں پھون تک نہیں کر پا رہا ہوں اس کو سری پیسی دی بات کرنے کا من نہیں کر رہا ہے اس سے کیا بات کروں میں اس سے یا جو میرے وجہ سے بہعزت ہو رہی ہے سوری موسیقی موسیقی